دو ہزار یارہ کے ورلڈ کپ میں ایک ایسی ایگزیمپل قائم ہوئی جس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں پاکستان نے سمی فائنل میں انڈیا کے اگینسٹ شویب اختر کو ڈراب کر دیا تھا یہ شاہید افریدی کا ڈسین تھا جب شاہید افریدی ایک بڑے نام کے ساتھ نہیں گئے ان کو ایک ایسا بولر چاہیے تھا جو دس کے دس اوور ڈال لگے کیونکہ میچ ہی بہت بڑا تھا شویب اختر آج تک اس بات کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں شاہید افریدی سے کہ اگر میں کھیل جاتا تو میں یہ کر جاتا میں وہ کر جاتا لیکن وہاب ریاض کی پانچ وٹیں سمی فائنل میں اس جس کا ثبوت ہے کہ بڑے میچ میں جب آپ جس بولر کو کٹ پاڑ رہی ہے جیسے شویب اختر کو بہت برے ان کے میچ گئے تھے اس سے پہلے سپیشل نیوزلینڈ والا تو ان کو ریسٹ کرانا ہی امپورٹنٹ تھا اسی طرح اس ورلڈ کپ میں شداب خان ہم سب کو پتہ ہے کہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے بڑا کوسٹن یہ ہے کہ کیا پاکستان اسامہ امیر کو اب کھلائے گا انڈیا کے اگینسٹ کیا باور آزم اسامہ امیر کو ٹیم میں شامل کریں گے شداب خان کی جگہ یہ بہت بڑا سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کی فارم کے اوپر ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے اور ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ فخر زمان اب امام کو ریپلیس یعنی ان کو کرنا چاہیے پہلے آبویسلی عبداللہ شفیق جیسے ٹیم میں آئے ہیں بڑا انہوں نے زبردست پرفارم کیا ہے مجھے بھی غلط ثابت کیا مجھے بھی لگتا تھا کہ عبداللہ کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس ورلڈ کپ میں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ چار فرس کلاس میچ کھیل کے آپ بہت زیادہ ڈیزرونگ پلیرز کو کاٹ کے سیدھا ٹیم میں آ جاتے ہیں لیکن ان شورٹ وہ ڈسین خیق ثابت ہوا تو ہم غلط ثابت ہو گئے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں اب امام الحق کا پرفارم نہ کرنا دوبارہ سے اس چیز کا سائن دیتا ہے کہ کیا پاکستان کو فخر زمان کو ڈالنا چاہیے امام لی جگہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان سیم ٹیم کے ساتھ جائے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ بابر کی کیپٹنسی میں دیکھے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں نہیں سوچتے کیسے ہوتا ہے نا اگر کسی باولر کو کٹ پاڑ رہی ہے تو بابر آدم خود آگے باولنگ کرنے یا کسی ایسے بندے سے باولنگ کرا دی جو باولنگ نہیں کرتا ہے ریدم کو توڑنے کے لیے ایسا وہ کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے جب شہین شاہ فیدی کو چھکے پڑتے ہیں تو وہ گیم کو سلو نہیں کرتے مطلب وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزیں نہیں کرتے وہ بس ایک ٹیپیکل جیسے کپٹان ہوتے ہیں نا جو جیسے چل رہا ہے بیسے چلنے دو وہ بیسی کیپٹنسی کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بابر آدم اتنی بڑی کال لیں گے کہ وہ اتنے بڑے میچ میں شداب خان وائس کیپٹن کو باہر بٹھا دیں گے اب اس چیز کا پریشر علید ہے کہ شداب خان وائس کیپٹن ہے اور وہ پتا نہیں کیوں وائس کیپٹن ہے یہ شداب آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ وائس کیپٹن کیوں ہے مطلب ان کو بڑی دیر سے انہوں نے وائس کیپٹان بنایا ہوئے کیوں انہوں نے کیا انڈیا کے خلاف ایک اچھی اپیل کر دی تھی اس وجہ سے چیمپنیل ٹروفی میں کیا وجہ کیا تھی کیا پرفارمنس تھی کوئی شداب خان نے لگاتار مطلب کوئی دس میچوں میں کوئی تین چار پنجے لگائے ہوئے کوئی مطلب انہوں نے بیٹنگ میں چلو ان کو بات میں بیٹنگ کرنے کا شوق ہو گیا بہت اچھی بات ہے کیا بیٹنگ میں انہوں نے پاکستان کو کنزیگٹیو کوئی میچے سے تمہیں ہو کپٹان بہن بنتا ہے وہ ہی بنتا ہے جو بہت بڑا کوئی پرفارمر ہے شداب کی ایک ٹائمز اچھی بالنگ رہی ہے لیکن ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ شداب نے کبھی لازٹ ٹائم کبھی بہت ہی بہترین بالنگ کی ہو اب بڑے لوگ کہتا ہے شداب ٹین بیٹ شداب بیٹنگ کر سکتا ہے اپنی لگ سپن کی وجہ سے شداب خان اپنے دس آور میں پاکستان کو وقتے نہیں لے کے دے رہے تو پھر تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے اگر آپ نے شداب کو صرف اس سے کھلانا ہے he can bet as well پھر تو مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے ہمارے سٹریٹی کے اوپر سو ایک تو شداب خان وائس کپٹان اوپر سے سو کالڈ اس ٹیم کے بہت بڑے نام بھی ہیں جبکہ پرفارمرنسز کا گراف بڑا نیچے ہے میں ناموں کے پیچھے نہیں جاتا سیدھو سی بات ہے میں نے تو پچھلے میچ میں بھی کہا تھا کومنڈیٹرز بھی کہہ رہتے ہیں کہ شہین افریدی فٹ نہیں ہے تو اس کو ریپلیس کرو زمان خان کے ساتھ یاد کب تک ہم ناموں کے پیچھے جاتے رہیں گے آپ نے دو ہزارت 22 کے ورلڈ کپ میں یہی دیکھا نا شہین فٹ نہیں تھے ان کو لگا تارا ہم کھلاتے رہے ہیں کھلاتے رہے ہیں کھلاتے رہے ہیں فائنل میں وہ کیا بال کر رہے تھے سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایٹی ون ان کی جگہ کوئی فٹ بولر کھیلا ہوتا تو شہد حالات کچھ اور ہوتے خیال شہد آپ کو اسامہ میر سے مجھے لگتا ہے ریپلیس کرنا چاہیے بٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ریپلیس کریں گے کریں گے تو میرا خیال ہے ایک اچھی چیز ہوگی ریگریٹ نہیں ہوگا بعد میں یار کاش ہم اسامہ میر کو کھلا لیتے کیونکہ شہد آپ کو لگا تار کھٹ پا رہی ہے نمبر وان ہم سب کو بتا کہ امام الحق بابر آدم کے بیس فرنڈ ہے اچھا ہمارے کلچر میں ہماری سوسائیٹی میں اس چیز کا بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے آپ باقی انٹرنیشنل ٹیموں کو چھوڑ دیں ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں نا سب کانٹینینڈ میں ہمارے کلچر میں دوستی بہت میٹر کرتی ہے اب کیا بابر آدم امام الحق کو ڈراؤپ کر کے فخر زمان کو ٹیم میں ڈالیں گے یہ بہت بڑا کوشش ہے کیونکہ امام کی بھی فارم بہت زیادہ ان کا گراف نیچے ہے حالانکہ میں ورلڈ کپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ امام ایسے گوڈ بلیئر ابھی بھی اچھے بلیئر ہی ہیں ان کو اس ورلڈ کپ میں کیا کرنا تھا تھوڑی سی اپنی بیٹنگ نا اپگریڈ کرنی تھی بہترس ٹرائیڈ کے ساتھ کھیلنا تھا وہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں نے ٹائم لینا وکیٹ پہ مطلب اب وہ زمانہ چلا گیا جب آپ نے وکیٹ پہ ٹائم لینا اب آپ کو جاتے ساتھ ہی ایک میسج دینا اپوزیشن کو کہ ہم بھی کھیلنے آئے ہیں اب جیسے شویلنگا بھلے میچ میں وہ بڑی سٹیٹس یال رہی تھی کہ جی ایک ہزار بولز ہو گئی ہیں پاکستان نے پاور پلے میں کوئی چھکا نہیں لگایا اب پاکستان وہ میچ جیت گیا تو یہ بات دھکی چھپی رہ گئی چھپا گئی یہ بات لیکن یہ بہت بڑا علمیہ ہیں کہ ایک ہزار بولز ہو گئی ہم نے پاور پلے میں کوئی چھکا نہیں لگایا یعنی آپ میسج نہیں دیتے اپوزیشن کو کہ ہم تگڑی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک ہزار بولز میں کیا کوئی برا بول پڑا نہیں ہوگا جس پہ چھکا لگ سکے بھائی پڑے ہوں گے بہت زیادہ بول پڑے ہوں گے ہم سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے جا کے کوئی دس پندرہ بول ٹپے لینے ہی ہیں ہم نے دیکھنا ہے پچھ کیسا کھیل رہی ہے وہ اپوزیشن نے ساڑھے تین سو لگ آیا اس کو ہم نہیں دیکھتے ہم نے اپنا وکیٹ پر ٹائم لے رہا ہے ہم دیکھیں کہ پچھ کیسا کھیل رہی ہے تو اس پہ تھوڑا سا امام کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا نا جا کے ایک آدھا شروع میں کوئی چوکہ لگائیں دکھائیں اپوزیشن کو کہ ہم بھی کھیلنے آئے ہیں سو کیا بابا رازم ریپلیس کریں گے امام حلق کو فخر زمان سے یہ بھی بہت بڑا کوئی سن مارک ہے مجھے لگتا ہے امام کی جگہ فخر زمان کو آنا چاہیے اور شہداب خان کی جگہ اسامہ میر کو آنا چاہیے لیکن بڑا مشکل ہے بابا رازم کے لیے یہ decision کرنا ہے کیونکہ ایسے decision کرتے وہ نظر آتے نہیں ہیں اگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہوگی out of the box جائیں گے اور انڈیا کو بھی تھوڑا سا surprise کر سکتے ہیں کیونکہ فخر کو he needs to you know prove a lot تو یہ ایسے معاملے میں player بہت dangerous ہوتا ہے اور اسامہ میر کو انڈیا نے کبھی کھیلانی ہے so I think it's a win-win situation so what do you think مجھے comment box میں لازمی بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو چینجز پاکستان کو کرنے چاہیے ویڈیو پسند آئے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو ڈیک کر سکتے ہیں